بھوک ہی رہنے میں آدمی کا نفس مٹا رہتا بھوک کی وجہ سے آدمی کا کھمنڈ ٹوٹا رہتا بھوک کی وجہ سے آدمی کے اندر میں جو ایک نفسانی اچھال ہوتی ہے وہ اچھال دب جاتا جیسے آدمی پندرہ سولہ گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے روزہ دار کا حال دیکھنے کیا ہوتا وہ بلکل سوک جاتا وہ دوپہر کے بعد نڈال ہو جاتا کوئی لڑائی توفتے پھر بھی یہ لڑنا نہیں چاہتا یہ مزید میں رہتا ہے فران پڑھتا ہے اور بلکل طاقت کمزور ہونے کی وجہ سے بات کرنے کی اس کو ہمت نہیں ہوتی ہے پھر یہ افتار کرنے کے بعد تھوڑا سا تازہ ہوتا ہے بھوک آدمی کے غرور توڑ دیتی بھوک آدمی کے نفس کو مار دیتی اس دنیا میں دو دو مہینے تک جس کے گھر میں کھانا نہیں بنا وہ کوئی دوسرا نہیں ہے وہ محمد عربی کا گھر ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں ایک چاند دیکھتی دوسرے مہینے کا چاند دیکھتی تیسرے مہینے کا چاند نکل جاتا کمپلیٹ دو مہینے گزر جاتے مگر حضور کے گھر والوں کے چولے میں آگ نہیں سلکتی تھی نہ روٹی بنتی تھی نہ سالن پوچھا گیا امی جان گزر بسر کیسے ہوتا تھا سیدہ عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی ماں کہ صرف دو کالی چیزوں سے ایک پانی ایک خجور اسی سے گزر ہوتا تھا دو دو مہینے بیویاں ہیں کتنی دس کھانا کیا ہے خجور اور پانی شادی ہوئی پنگ پچیس سال میں پچیس سال سے پہلے نبوت کے اعلان کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی وہ تو چالیس سال کی عمر میں حضور نے نبی ہونے کا اعلان کیا اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی قرآن نازل ہو رہا ہے جب وحی نازل ہوئی تو چوبیس گھنٹے حضور نے اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا مسیبتیں سہیں گالیاں سنی لوگوں نے پتھر پھیکے لوگوں نے راستے میں کانٹے پیچھائے اپنے وطن میں تین سال تک لوگوں نے مکہ کے دوسری قبیلے والوں نے مل کر بنو حاشم کا پائی کاٹ کر دیا تین سال تک سلام کلام دانا پہنچانا خانا پینا وال بچے کی شادی دیا سماج کے سارے خاندان والے نے مل کر نبی کے خاندان والے کا بائی کاٹ کر دیا جن کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اشارہ کریں چاند کے دو ٹکرے ہو جائے اشارہ کریں سورٹ پلٹ آئے اشارہ کریں سوراکہ کا گھولا کہ پاؤں زمین میں تھز جائے اشارہ کریں پیغمبر آزم تو صاحب ندی نالا سب راستہ مصطفیٰ کے غلام کو دے رہے ہیں یعنی سورا چاند زمین آسمان ندی نالا پہاڑ سمندر سب مصطفیٰ کی غلامی کر رہے ہیں اتنا پڑا اختیار ہے مصطفیٰ کے پاس لیکن اس کے باوجود قدم قدم پہ مصیبتوں کا سہنہ لوگوں نے مکہ میں اتنا ٹورچر کیا کہ حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے مہجرت سے پہلے مکہ میں اتنا پریشان کیا کہ سارے خاندان والوں نے مکہ سے باہر جانی بھی نہیں دیا اور مکہ کے اندر رہ کر کے تین سال تک سوشل بائکار کر دیا حضور نے ساری مصیبتوں کو سہا یہ ساری بات ہے کب ہوئی چالیس سال کے ہونے کے بعد جب حضور نے کہا میں نبی ہوں اللہ مطبع وہی نازل فرماتا ہے قرآن نازل ہوتا ہے میں تمہاری ہدایت کے لئے اللہ کی طرف سے آیا ہوں تم لوگ کت پرستی مت کرو کفر مت کرو شرک مت کرو مردار مت کھاؤ زنا مت کرو شراب مت پیو جھوٹ مت کھاؤ جھوٹ مت بولو آخرت کی تیاری کرو یہ بات حضور نے جب کہی اس کے بعد سارا مکہ دشمن ہو گیا یہ کیسی کیسی باتیں کہہ رہا ہے اس کے بعد ایک سلسلہ مصیبتوں کا شروع ہو گیا اور حضور تھکے نہیں کر دی یعنی پوری زندگی مصطفیٰ نے ڈیووٹ کر دی ہم لوگ جس طرح کہانی سنتے ہیں اورمہ اکرام کی زبانی جو حضور کے کمالات جو حضور کے موجزات جو حضور کی شان سنتے ہیں وہ شان کا ایک پہلو ہے اللہ نے محبوب کو نور بنایا اللہ نے محبوب کو علم غیب دیا اللہ نے اپنے حبیب کو جنت جہنم کا مالک بنایا اللہ نے اپنے محبوب کو محبوبی ہی بنا لیا تو پھر کائنات کا مالک بنا دیا یہ سب حضور کی شان حضور کی عظمت کا ایک پہلو ہے اور دوسرا پہلو اسلام کی تبلیغ کا جو اللہ نے اپنے محبوب کو جو ذمہ دیا تھا اس میں کوئی قصر مصطفیٰ نے نہیں چھوڑی نجیف ہر کے حضور نے دنیا میں کبھی سویا نجیف ہر کے مصطفیٰ نے جوکی روٹی کھایا سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ لگاتار دو دن گیہوں کے روٹی حضور نے پیٹ بھر کے نہیں کھائی یہاں تک کہ مصطفیٰ کا انتقال ہو گیا یعنی آخری دن تک سرکار دو جہانے دنیا میں یہوں کی روٹی پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھائی اجو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے لگاتار دو دن نہیں کھائی ایک دن کہیں دعوت ہوئی وہاں اگر کھا بھی لیا تو پھر اس کے بعد کئی دن مسلسل بھوک اور پیاس کے ساتھ رہتے ہیں میں اگر بھوکا رہوں تو مدرسہ نہیں جاتا ہوں میں اگر بھوکا رہوں تو بیمار پڑھوں مدرسہ جانا چھوڑ دیتا ہوں میں اگر بھوکا رہوں تو مجھ کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اگر مجھ کو عزت نہیں ملے جلسہ بنانے جلسہ کمیٹی میں تو میں جلسہ کمیٹی کچھ چھوڑ دیتا ہوں میں تمنا کرتا ہوں جلسہ بند ہو جائے مدرسے میں مجھ کو نہیں کہ کوئی پوچھتا ہے میں مدرسے کے خلاف ایک تین تیار کر دیتا ہوں نہیں دینا ہے چندہ نہیں چلانا ہے مدرسہ یعنی مصطفیٰ کے گھر کو برباد کرنے کے لیے وہ ساری اسکیم بناتا ہے کیوں اس کا نام جلسے کے پوشٹر میں نہیں تھا ان کا نام مدرسے کے پوشٹر میں نہیں تھا یعنی اتنے کھٹیا قسم کے لوگ کہ مدرسہ تباہ ہو جائے مگر میری عزت میری موچ باقی رہے جلسہ بند ہو جائے مگر میری موچ باقی رہے مسجد برباد ہو جائے امام چلا جائے مگر میری شان باقی رہے دیکھا میں نے میرا نام نہیں دیا میں نے جلسہ کو بند کر دیا میں نے شاعر محریر کو منع کر دیا میں نے تیرا چندہ بند کروا دیا میں نے مدرسے کو بند کر دیا زکاة خیالات بند کروا دی یہ خصیص اور رزید قسم کے لوگ ہوتے ہیں تاکہ میری عزت رہے مدرسہ چاہے جہاں چلا جائے مگر جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ والے کی تینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ میں ظلیل ہو جاؤں مدرسہ ظلیل نہ ہونے پائے میں رسوہ ہو جاؤں مگر مصطفیٰ کا دین رسوہ نہ ہونے پائے مجھ کو کوئی نہیں جانے مگر جلسہ مدرسہ مسجد خان کا یہ قائم رہنا چاہئے میں تو مٹنے کے لیے ہی آیا ہوں مصطفیٰ کا دین مٹے نہیں پھیلتا جنا جائے یہ بہت ہائی کلاس کی سوچ ہوتی ہے جو اللہ اپنے ہائی کلاس کے بندوں کو دیتا جس کے نزدیک سب سے فرسٹ ان فرموشت دین ہوتا اپنا مسلک اپنا مذہب اپنا مشرف ہوتا بال بچے بیوی سماس دنیا ساری چیزیں بعد میں سب سے پہلے اسلام ہوتا ہے اسی کو حضور نے تقیق کہا تھا لا یؤمن احدكم حتی اکون احب علیہنی والدہی وولدہی ونہ سے اجمعین تم میں سے کوئی کمپلیٹ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور تیرے نزدیک تیری ماں تیرے باپ تیری جان تیری اولاد دنیا کے سارے رشتہ دار یعنی سارے لوگوں سے زیادہ عزیز مصطفیٰ نہ ہو جائیں اس وقت تک تم کمپلیٹ مومن نہیں ہو سکتے یہ اسی حدیث پاک اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن حدیث پاک وہ سمجھتے نہیں اولاد سے زیادہ محبت مصطفیٰ کی والدین سے زیادہ محبت مصطفیٰ کی اپنا گھر کا سارا ساز و سامان یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ محبت مصطفیٰ کی عمر فاروق عاظم نے کہا تھا نا بخاری کے حدیث میں ہے کہ سرکار جان اب جان کو چھوڑ کر جتنی چیزیں ہیں اولاد بیوی ماں باپ گھر مکان دنیا سب سے زیادہ آپ مجھ کو پیارے ہیں حضور نے کہا کہ ابھی بھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہے جب تیری جان سے زیادہ میں تجھ کو پیارا ہو جاؤں تب ایمان مکمل ہوگا فاروق کہتے ہیں ہاں حضور اب میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں آپ میرے نزدیک تو حضور کہتے ہیں یعنی اب تیرا ایمان مکمل ہوگا مطلب یہی ہے حضور کی محبت جب بختہ ہوگی تو مسجد ویران نہیں ہوگی حضور کی محبت بال بچے سب سے زیادہ ہوگی تو لاش گھر میں رہے گی تو بھی حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تضا نہیں ہوگی بیٹے کی بارات جائے گی تو بھی اس چھوٹی سی مصروفیت کی وجہ سے باپ نماز نہیں چھوڑے گا نہ جنازہ نماز چھوڑائے گا نہ بارات نماز چھوڑوائے گی نہ کوئی خطرناک بیمار نہیں چاہے بیمی کو کینسر کیا نہ ہو جائے یہ ہسپیٹل میں بھاگ دھوڑ کر رہا ہو تو بھی وہ بیماری اس کی نماز نہیں چھوڑوائے گی چونکہ سرکار کی محبت بیوی بچہ ماں باپ جان وطن سب سے زیادہ جب تک نہ ہوں اس وقت تکامل مؤمن ہو نہیں سکتا اور یہی وہ ایمان تھا صحابہ کے سینے میں مکہ چھوڑنے کا حکم ہوا سارے لوگ خربوں کی جائدات چھوڑ کر مکہ سے مدینہ چلے گئے اس ایمان بچانے کے لئے ہجرت اول کے لئے حبشہ جانے کا پیغام ہوا اپنی خربوں کی جائدات پروپٹی مکہ میں چھوڑ کر وہ سارے پہتر افراد حبشہ چلے گئے پھر وہاں سے اجازت ملی مدینہ جانے کی حبشہ سے مدینہ چلے گئے یہاں تک کہ میدان جنگ میں ایک بیٹا اپنے باپ کی گردن پر تلوار چلا دی یا سوچ کر کہ باپ کا رشتہ پادم ہے مصطفیٰ کا رشتہ پہلے ہے یعنی یہ ہے صحابہ نے بتا دیا کہ کیسے چاند سے زیادہ پیارے ہیں مصطفیٰ کیسے اولاد سے زیادہ پیارے ہیں مصطفیٰ کیسے فتن سے زیادہ پیارے ہیں مصطفیٰ مدینہ کی عورت جب اس کو پتا چلا کہ ان کے جمان چار بیٹے شہید ہو گئے ان کا شہر شہید ہو گیا جب ان کو خبر ملی دیوانہ بھار کھر سے باہر نکلی پوچھا بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہیں کہا یا تیرے شہر شہید ہو گئے کہتی امنا لیلہ بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہیں کہا تیرے چار جمان بیٹے شہید ہو گئے کہا امنا لیلہ ہے وائنہ علی راجعون بتاؤ نبی کیسے ہیں شوہر کے مرنے کی خبر بیوی سنتی ہے تو وہ خود مر جاتی ہے جوان بیٹے کے مرنے کی خبر اگر ماں سنے وہ ماں تو پر سر کے بال نوچنے لگتی ہے لیکن وہ جس کے دل میں نبی سے زیادہ اولاد سے محبت ہو جس کے دل میں مصطفیٰ سے زیادہ ماباب سے محبت ہو وہی ماباب اور بال بچوں کی خاطر اس طرح سے پاگل ہو جائے گا لیکن جس کے دل میں ساری کائنات سے زیادہ مصطفیٰ کی محبت ہو تو وہ انہوں نے پریکٹیکل میں بتایا کہ شوہر شہید ہو گئے کوئی پروانی بتاؤ نبی کیسے ہیں چار چمان بیٹے شہید ہو گئے پروانی بتاؤ نبی کیسے ہیں جب کہا گیا حضور کی شہادت کی خبر چھوٹی ہے سرکار صحیح سالم ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوا ہے وہ صرف زخمی ہوئے ہیں وہ صحیح سالم ہیں قرار نہیں ملا جب تک کہ چار کلومیٹر دور احد وادی میں جا کر حضور کا چہرہ دیکھ نہیں لیا اسے قرار نہیں ملا چہرہ دیکھنے کے بعد ایک عورت کیا کہتی ہے ہمارے جیسے ایک خرب مرد کا ایمان ایک طرف مدینہ کی اس خاتون کا ایمان ایک طرف انہوں نے کیا کہا کلومصیبتن بعدکا جلل یا رسول اللہ سوہر شہید ہو گئے جوان بیٹے شہید ہو گئے کوئی پروانی آپ سلامت ہے میری ساری دنیا سلامت ہے کلومصیبتن بعدکا جلل یا رسول اللہ ساری مصیبت ہے یہ ہے مصطفیٰ ساری کائنات سے زیادہ جب محبوب ہو جائے ماباپ اولاد سے زیادہ ابھی حلوہ کھانے والا عاشق تو بہت ہے مجنو حلوہ کھانے والا بہت ہے لیکن جان دینے والا مجنو ایک کروڑ میں ایک کوئی ملے گا ٹوپی پہننے والا مجنو سفید کپڑا پہننے والا مجنو جمعہ کے دن چار لاکھ کے پلیٹ سے مسجد جانے والا مجنو ایدین کے دن قرض لے لے کر پانچ جوڑے کپڑے پہن کر صبح سے شام تک پانچوں کپڑے قدل بدل کر دنیا والا کو دکھانے والا مجنو یہ مجنو تو قدم قدم پہ ایک جنٹے ایک لاکھ ملیں گے